شہباز شریف پیملی کے خلاف منی لانڈری کا کیس شہباز شریف اور حمزہ شریف کی ابوری زمانتوں میں دس مارس تک توسیح کر دی گئی شہباز شریف اور حمزہ شریف کی خلاف فرد جن آئیت کرنے کا معاملہ دس مارس تک مؤخر کر دیا گیا لیگی رنماؤں کی ابوری زمانتوں میں بھی دس مارس تک توسیح کر دی گئی ہے فائیہ نے مقدمے قسمات روزانہ ہدنیات پر کرنے کی درخواست دی گئی ہے شہدہ راسل خیمہ جانے والے مسافروں کے لیے اچھی خبر یو اے ای حکام نے نئی ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی مسافروں کو اٹھالیس لندے پہلے کرونا نیگٹیو رپورٹ سے استثناء دے دیا گیا مکمل ویکسینیشن پر یو اے ای ادافلے کے لیے کرونا ٹیسٹ کی شرط ختم کر دی گئی ویکسینیشن نہ لگانے پر مسافروں کو اٹھالیس لندے قبل نیگٹیو رپورٹ دکھانا ہوگی ویکسین کے حامل مسافر بغیر ٹیسٹ یو اے ای جا سکیں گے مسافروں کو کرونا ویکسین رپورٹ کارٹ رکھنا لازمی ہوگا یوکرین میں روسی فوج کی جاریت کا اخلاف لندن میں یوکرینی کمیٹی کی جانب سے احتجاز کیا گیا لندن میں ہونے والے مظاہرے میں پر اتداد میں یوکرینی شہروں نے حصہ لیا اور اسی جاریت کے خلاف نارے لگائے مظاہرین نے متعلقہ کیا کہ روسی اخلاف سب تماشی پر بندیاں لگائی جائیں اور اس کے تمام بینکوں کے اساسے منجمت کر دیے جائیں مکورلین کا کہنا تھا کہ یوکرین کو اس وقت اصلاح فوج کی سخت ضرورت ہے یورپی موالکی یوکرینیوں کے لیے پوری ویزے جاری کرے پاکستان اور یوکرین کے وزرائے خارجہ کے درمیان کالیفون پر رابطہ ہوا وزیر خارجہ شاہ محمد کوریشی نے پاکستانی طلبہ کی حفاظت کا معاملہ اٹھایا یوکرینی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ جانوں کے دھبوس کا بہترین راستہ روسی صدر کو جنگ سے روکنا ہے پاکستان نے یوکرین میں امن کے لیے عالمی اداروں کے ادامات کی حمایت کی مزید اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں گینن نیوز لائیو